دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا دیکھو تمہارا دماغ بلکل بیکار ہو گیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں اسلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی حقیقی کہانیاں عورت اور ایمان کی مارکار آئیاں بیان کر رہے ہیں جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے محافظ کے بتانے پر اپنے بیس سوار ان صلیبیوں کے تاقب میں روانہ کر دیے صلاح الدین ایوبی نے کہا لڑکیاں جاسوس ہیں یا انہیں زندہ پکڑو ہو سکے تو قتل کر ڈالو دوسری طرف وہ بیس سوار جن کو لڑکیوں کو آزاد کروانے کے لیے سلیبیوں نے بھیجا تھا انہوں نے مسلمانوں کے ایک لشکر کو جو کھانے پینے کا سامان شہر میں پہنچانے کا کام کرتا تھا ان کو قتل کر ڈالا اور سارے کا سارا سامان برباد کر دیا آگے کیا ہوا تو آئیے ناظرین داستان شروع کرتے ہیں شکار دور نہیں تھا بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے ماوف کر رکھا تھا اب اس کے پاس ساتھ حسین اور جوان لڑکیاں تھی وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا موبی سے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو ہمارا تاقب ہو رہا ہوگا مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہہ کہہ لگا کر اس کی بات سنی ان سنی کر دیتا تھا لڑکیوں کو جس رات آزاد کر آیا گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم ساتھ مرد ہیں اور تم ساتھ لڑکیاں ہو میرے ان چھے دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا پھر بھی وہ نہیں بولے اب میں انہیں اینام دینا چاہتا ہوں تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے یہ نہیں ہو سکتا موبی نے غصے سے کہا ہم فاہشہ نہیں ہیں میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا بالیان نے شہانہ جلال سے کہا تم سب ہمارے لئے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں ان میں ایک بھی مریم نہیں ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لئے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں موبی نے کہا ہم آیاشی کے لئے مردوں کے پاس نہیں جاتی ہمیں ہماری قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے اس فرض کی اداگی کے لئے ہم اپنا جسم اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ آیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں جس روز ہم آیاشی میں علج گئیں اس روز سے سلیب کا زواز شروع ہو جائے گا سلیب ٹوٹ جائے گی ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لئے دس مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز ہے اور کارے ثواب ہے مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشواہ کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کارے خیر سمجھتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لئے مجھے استعمال کر رہی ہو بالیان کی احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو کیا تم ابھی تک شک میں ہو موبی نے کہا تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی ہے صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے ازاد ہونے کے لئے بالیان نے کہا سلیب کی حفاظت کے لئے نہیں میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سردانی ہوں میں سب سے پہلے سلیبی ہوں موبی نے کہا عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا اسلام کوئی مذہب نہیں اس لئے تم اپنے ملک کو اس پر تجیح دے رہے ہو یہ تمہاری نہیں تمہارے مذہب کی کمزوری ہے تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے میں اس مذہب پر لانت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو سواب کا کام سمجھتا ہے بالیان اچانک بیدار ہو گیا اس نے کہا تم نے اپنی اسمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری اسمت لوٹی ہے میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لئے اسمت کو زیادہ قیمت نہیں لڑکی نے کہا میں نے تمہاری اسمت نہیں لٹی تمہارا ایمان خریدہ ہے مگر تمہیں راستہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی آقبد ہیرو کی طرح چمکتی نظر آئے گی میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا بالیان نے کہا دیکھو بالیان موبی نے کہا جنگ جو مرد وعدے اور سودے سے پھیرا نہیں کرتے تم میرا سودہ قبول کر چکے ہو میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں موں مانگی کی مدی ہے اتنے دنوں سے تمہاری لونڈی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں اس سودے سے پھیرو نہیں ایک عمزور لڑکی کو دھوکا نہ دو تم نے مجھے وہ عظیم روشنی یہی دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو بالیان نے کہا مجھے اپنا مستقبل اور اپنی آقوت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان گرج کر بولا خاموش رہو لڑکی صلاح الدین آیوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین آیوبی بھی نام لے وا ہے میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مصر اور سردان قربان کر سکتا ہوں اس کی عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین آیوبی کی آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو موبی نے کہا ایک شراب دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں میں کسی فاشیہ صلیبی کا خوان نہیں ہو سکتا اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی اس نے بوتل اٹھا گرب پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا اس نے اپنے دوستوں کو بلایا وہ دورتے ہوئے آئے اس نے کہا یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں انہیں واپس کہرہ لے چلو کہرہ ایک نے حیران ہو کے کہا آپ کہرہ جانا چاہتے ہیں ہاں اس نے کہا کہرہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں اس ریکزار میں کب تک بھٹکتے رہو گے کہاں جاؤ گے چلو گھوڑوں پر ذہنے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹ پر بان کر لے چلو سہرہ میں اونٹ کا سفر بے آواز پہ ہوتا ہے گھوڑوں کے ٹاپوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اونٹ کے پان خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سیرتیلے ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا ان دونوں کو اور چھے لڑکیوں کو اور چھے آدمیوں کو دیکھ رہا ہے وہ سلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا اس پارٹی کا کمانڈر اکل مند آدمی تھا بالیان کے ڈیرے سے تقریبا نصف مل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف مل دور ہے اس نے فوجی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے رات کو تین آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع دیں اس کام کے لیے اونٹ ہی موضوع سواری تھی کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی تینوں سوار مختلف سمتوں کو چلے گئے تھے یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے ایک شکر سوار کو روشنی سے نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا یہ ایک چھوٹی مشل تھی جو بالیان کے آرزی کیمپ میں جل رہی تھی شکر سوار آگے گیا تو ایک تیلے کی پیچھے ہو گیا یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی ان سے کچھ دور ایک لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندے ہوئے تھے ان میں وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے ان قیادیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا سوار نے اپنی پارٹی کو خوش خبریں سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا شتر سوار سے حدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا گھوڑوں کے قدموں کی آواز سے شکار کے چکر نہ ہو جانے کا خطرہ تھا جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی کو گھوڑے کی پیٹ پر بان دو اس کے دوست حیران زدہ ہو کر بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش چھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا چلے جانے میں ہی مسلحت اور آفیت ہے لڑکیاں پریشانی کی عالم میں اسے دیکھ رہی تھی بالیان کے آدمیوں نے گھوڑوں پر زینک ڈالیں اور لڑکیوں کو پکڑ لیا اچانک ان پر آفدہ ٹوٹی بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں لڑکیوں کو کہہ رہے جا رہے ہیں وہ حملہ آورو کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا اس کے دوست اتنے زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے سبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں چھاپا ماری نے فوراً اپنے جگہ لے گئے انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے دو سنتری کھڑے کر دیئے جو ڈیرے کے اردگرد گھومنے لگے سلطان ایوبی کے بیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں سے کیاتی لڑکیاں بالیان کے آدمیوں نے رہا کرائی تھی رات کو بھی چلے جا رہے تھے وہ تاکب میں وقضایا نہیں کرنا چاہتے تھے رہنما ان کے ساتھ تھا وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا وہ انہیں اس جگہ لے گیا جہاں پر ان پر حملہ ہوا تھا ایک مشل جلا کر دیکھا گیا وہاں رابین اور اس کے ساتھیوں کی لاشے اور ان کے محافظوں کی لاشے پڑی تھی یہ چیری پھاڑی اور کھائی ہوئی تھی اس وقت بھی سہرائی لومڑیاں اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے دن کے وقت انہیں گد کھاتے رہے تھے محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی گھوڑوں کی قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشان دہی کر رہے تھے جدہ یہ گئے تھے مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا رات کو وہی قیام کیا گیا سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے وہ بہت خوش تھے کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ سہر کی تاریکی میں بحریہ روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس وقت میگنانا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا سلاح الدین آیوبی کو قتل کرنا ابھی باقی ہے کمانڈر نے کہا یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے کاہرہ جرے جاتے اب وہ کاہرہ سے بہت دور ہیں اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا میگنانا ماریوس نے کہا میں نے سلاح الدین آیوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کمانڈر نے کہا سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانے میں کسی کے حکم کا پابند نہیں میگنانا ماریوس نے کہا تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو کمانڈر نے اسے ڈانڈ دیا میگنانا ماریوس کے پاس تلوار تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سوت لی ان کے ساتھی درمیان میں آگئے میگنانا ماریوس نے کہا میں خدا کا دھتکارہ ہوا انسان ہوں میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں کیا تم جانتے ہو مجھے تیس سالوں کے لیے قیاد خانے میں کیوں کیا گیا تھا پانچ سال گزرے میری ایک بہن جس کی عمر سولہ سال تھی اغواہ کر لی گئی تھی میں غریب آدمی ہوں میرا باپ مر چکا ہے ماں اندھی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں محنت مشکت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسو مسیح کے بوت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا میں دیانت دارے سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کمدے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے یسو مسیح نے مجھے کبھی کوئی جواب نہیں دیا اور جب کواری بہن اغواہ ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کواری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کواری بہن کو کوارے پنے پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا وہ معصوم تھی اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی مجھے یسو مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا مجھے کواری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے وہ آیاش آدمی ہے کواریوں کو اغواہ کرتا ہے تھوڑے دنوں اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے گناہکار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا میں پھر گرجے میں گیا یسو مسیح کے بت اور کواری مریم کی تصویر کی آگے رویا خدا کو پکارا مجھے کسی نے جواب نہیں دیا میں گرجے میں اکیلا تھا پادری آگیا اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا کہنے لگا یہاں سے دو تصویریں چوری ہو چکی ہیں نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے اس نے جواب دیا تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ اپنا گناہ پیان کرو میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے جاؤ نکلو یہاں سے اور میرے دوستوں مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سنا ٹاتاری ہو گیا لڑکیوں کی آنسوں نکل آئے سہرا کی رات کے سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر تلے سمن کر تاری ہو گیا وہ کہہ رہا تھا میں پادری کو یسو مسیح کے بت کو کواری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا گھر گیا تو اندیمہ آنے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں میری بیوی نے پوچھا میرے بچوں نے پوچھا میں بھی بت اور تصویر کی طرح چھپ رہا مگر میری اندر سے ایک توفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا میں سارا دن کھومتا پھڑتا رہا شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہالتا رہا رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں جہاں میری بہن کیا تھی میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کی پچھوارے چلا گیا میں اتنا چلاک اور ہوشار آدمی نہیں تھا لیکن مجھ میں چلاک ہی آگئی میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے میں ایک کمرے میں داخل ہوا تو ایک نوکر نے مجھے روکا میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے نوکر مجھے اندر کی سیڑھیاں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا کمرہ خالی تھا دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے ان کے پاس تلوارے اور ڈنڈے تھے میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ان پر پھیکنی شروع کر دی بہت توڑ پوڑ کی انہوں نے مجھے پکڑ لیا مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا ہوش میں آیا تو میں ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا میرے خلاف الزام یہ تھے کہ میں نے ڈاکہ ڈالا بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور تین آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے تیس سال سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا ابھی پانچ سال پورے ہوئے ہیں میں انسان نہیں رہا تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے دین کے وقت موائشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیرے ڈال کر کوٹریوں میں بند کر دیتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندری ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے بیوی بچوں کا بھی کچھ بتانا تھا مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں سنا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی میں پانچ سال اسی الجن میں مبتلا رہا اس دن گزرے فوت کے دو افسر قید خانے میں آئے وہ اس کام کے لیے جس پر ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کے لڑائی جھگڑے تھے مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک ایسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم ایسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا پھر فوجی اشرو نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کمبے کو دے سکوں انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کمبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دو میرے ساتھ کیاد خانے میں تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئی ہم تینوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اپنے قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے میں نے دراصل اپنے کمبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی ہے کیاد خانے سے نکالنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور ایسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی کیسے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے اس نے جواب دیا اس سے میری تسلینا ہوئی میں نے سلیپ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا ہمیں باہر نکالا گیا مجھے میرے گھر لے گئے میرے گھر والوں کو انہیں بہت سی رقم دی میں مطمئن ہو گیا اب میرے دوستوں مجھے اپنا حلف پورا کرنا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں شک کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا تم پاگل ہو کمانڈر نے کہا تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے اکل کی ذرا سی ببو نہیں آتی اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اس کے ایک ساتھی نے کہا میں اس کا ساتھ دوں گا آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکس پارٹ میں تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی چاری ہے گا موسیقی گا گا